اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ محمد تنویر ایک بار پھر آپ کے خدم میں حاضر ہے اور آج ہم ایک ایسی پرسنیلٹی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس سنتالیس ڈگری ٹیمپریچر پر بھی جو ہے وہ ٹیفک کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں اور ٹیفک کے بہاؤ کو جو ہے وہ مینٹین رکھتے ہیں کہ کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی رش نہ پڑے اور عوام جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ گزر سکے سڑکوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی گرمی ہے اتنی بڑھتی ہوئی جو ہے نا وہ رش ہے گاڑیاں بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے موٹر سائیکل کا رش ہوتا ہے گاڑیوں کا رش ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا رش ہوتا ہے تو اس رش کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے آج ہم انشاءاللہ فیصلہ باد کی سی ٹی او مقصود احمد لون صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اپنی خدمات اس انداز سے جو ہے وہ کیسے سر انجام دے رہے ہیں اور کس طرح یہ اتنا جو بہاؤ ہے ٹریفک کا اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں تو اسلام علیکم سر علیکم السلام سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے تری ایز کا فارمول ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے ہی فار ایڈوکیشن ہی فار انجینری ہی فار انفورسمنٹ تو سب سے پہلے ہم نے لوگوں کو ویرنیس دینی ہے لوگوں کو بتانا ہے ٹریفک کا شعور دینے ہے اس کے لیے ہم مطلب سیمینار کراتے ہیں مطلب یونیسٹری کالجز میں پروگرام ہوتے ہیں لوگوں کو پمفلر تقسیم کیا جاتے ہیں ٹریفک قوانین کے مطلب روشناس کرائی جاتا ہے جب یہ چیزیں ایڈوکیشن کے بعد پھر ہم ان کو انجینری ہی اگر آپ کا روڈ کا سٹریکچر بہتر ہوگا اور ٹریفک کا فلو بہتر ہوگا اگر یوٹرن پراپر ہوں گے آپ کی گرین بیلٹ پراپر ہوگی اگر سگنل صحیح ہوں گے تو یہ چیزیں روڈ انجیننگ میں آئیں گے اگر آپ کے نظام میں روڈ انجیننگ ٹھیک ہے روڈ کا جو کہلے یوٹرن پراپر ہیں ہر چیز پراپر طریقے سے ہے اس سے ٹریفک کا فلو بہتر ہوگا سب سے این پی آجاتا ہے انفورسمنٹ انفورسمنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایڈوکیشن بھی کر دیا روڈ بھی پراپر ہے اور آپ ون وے کی خلاف ارضی کر رہے ہیں آپ ہیلمٹ نہیں پہن رہے ہیں دوان چھوڑنے والی گھاڑی ہیں بغیر لسنس آپ گاڑی چلا رہے ہیں کم عمر ڈرائیور ہیں بغیر لسنس کے موٹسیکل جہاں گاڑی چلا رہے ہیں تو ان کے خلاف پر ایکشن لیا جاتا ہے تو ساری چیزوں کو کر کے مدر نظر مقابل یہ ہی ہے کہ آپ کا جو ٹریفک کا نظام ہے وہ بہتر ہو ہمارا جو فلو آف ٹریفک ہے وہ بہتر ہو سب سے پہلے فیصلہ باد میں ہم نے لائن لین اور سٹاپ لائن کی پربندی کروائی پھر اس کے بعد ہلمٹ کی پربندی کروائی آئے کال ہم دوان چھوڑنے اور بغیر لسنس کے کار جہاں گاڑی چلانے والے ریوران کے خلاف کاروائی کی جاری جیسے کہ ناظرین آپ نے سنا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تھری ایے کے اوپر یہ کام کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ایڈوکیشن ہے پھر دوسری نمبر پر انجیننگ ہے اور تیسری نمبر پر انفارسمنٹ ہوتی ہے جس کے اوپر کام کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر جو ہے وہ کام کریں اور اس کو فالو کریں اور تاکہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ مینٹین رہ سکے سر میرا سیکنڈ کوئیشن آپ سے یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک وقوہ دیکھا ہے اور نیوز بھی کافی زیادہ چلی ہے ایک ٹریفک وارڈن کی اور ایک ٹرک والے کی آپ اس کے اندر فائٹ ہوئی تھی اس کی مین وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ان کے اندر بحث مباسہ ہو حالانکہ بنتا نہیں ہے ٹریفک وارڈن انہی کی بلائی کے لیے کھڑیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ آئے ٹریفک کا بہاؤ اور رکے نہیں کیا اس کی وجہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے اس وجہ سے کوئی مسئلہ بنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری تو ایک پریکٹرس ہیسی ہوتی ہے لیکن دیکھیں جب آپ کسی کو روکتے ہیں کسی وائلیشن پر اس کو روکتے ہیں اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں تو جو دوسرا شخص ہے اس میں ادم برداشت ہے وہ اس کاروائی کو کہتا ہے کہ نہ ہو اس لیے وہ تھوڑا سا ان کے آپس میں جگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے لیکن میں نے اپنے ٹریفک ملازمین کو سختی سے دیت کی ہے کہ آپ نے بلکل خوش اخلاقی سے پریز جانا ہے آپ نے بس زبانی نہیں کرنی آپ نے اپنا کنونی جو حق ہے وہ کریں جو کاروائی کنونی طور پر بنتی ہے وہ کریں کسی کسی کا لڑائی جگڑا سے ان کو سختی سے منع کیا گیا اگر اس طرح کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو اس محکمانہ کاروائی بھی ملازم کے خلاف کی جاتی ہے اگر اس کی زیادتی ثابت ہو آپ کی طرف سے سختی سے یہ آپ کے ملازمین کو یہ حکم ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی بحث مباسم میں نہیں جانا جو کانونی کاروائی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کرنی ہے کسی کے ساتھ نائنصافی بھی نہ ہو اور کانون جس نے بریک کیا ہے اس کو جو ہے وہ اس کی عمل درامت جو ہے وہ کرایا جائے اور اسی ثابت سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی جائے اس کے بعد سر میرا ایک چھوٹا سا question ہے کہ بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں جو main شارہ ہے فیصلہ آباد کی وہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ وہاں پر signals نہیں چل رہے ہوتے اور بعض جگہ ایسی بھی دیکھی گئی ہیں ملہ چونک پر ہم نے دیکھے ہیں کچھ اشارے جو ہیں ان کے جو خمبے ہیں وہ ٹوٹے ہوتے ہیں تو اس کے طرف سے آپ کا کیا ڈشٹری گورنمنٹ کو کوئی نوٹس گیا ہوا ہے رپورٹ آئی ہے تو کیا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے کہیدہ ہمارا ایک بندہ جو اس کام میں میرے پاس 27 سگنل ہے 27 میں صورت اس کی کام ہے روڈ ڈائری دیتا ہے کہ فلان سگنل خراب ہے فلان سگنل اس میں یہ پرابلم ہے وہ لکھ کے ہم نے بجوانا ہوتا ہے TMA کو TMA نے اس کو درست کروانا ہوتا ہے تو یہ ہے آج کل پچھلے دنوں میں کافی زیادہ سگنل خراب تھے جو کہ ہم نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے TMA اس پر کاروائی کریں سر میرا سیکنڈ لاسٹ کوئیشن یہ ہے کہ بہت سے ہم نے لوگ دیکھے ہیں وہ بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت سے بائیک موسٹلی بائیک والے جو ہوتے ہیں وہ لائسنس نہیں بنواتے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائیک چلانا سیکھ لی ہے تو اس کو چلائیں گے تو ٹھیک ہے چلتا ہے سسٹم تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو لائسنس بنانا لازمی ہے بغیر لائسنس کے بھی چلا سکتے ہیں اور ہیلمٹ کے بغیر اس کے اوپر تھوڑے سا آپ بتائیں کہ ہیلمٹ کتنا ضروری ہے دیکھیں جی آجی صاحب پنجاب کا ویزن ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری بغیر لائسنس کے گاڑی نہ چلائے اس سلسل میں ہمارے جو آفیس ہیں چوبیس بڑا ساتھ سروس میں یہ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہو جب اس شہری کے پاس ٹائم ہو دن کو ہے رات کو ہے جب اس کا دل کرے وہ ہمارے آفیس میں آئے اور لرنر بنوائے اور اپنا لیسنس بنوائے کوئی بندہ پہلے تو یہ پبندی ہوتی تھی کہ فیصلہ بات کا شنانتی کارڈ ہوگا تو آپ کا لیسنس بنے گا اب وہ بھی ختم کر دی گئی ہے آجی صاحب کا بہت بڑا شہریوں کے لیے ایک حسن قدم ہے کہ آپ کے پاس قومی شنانتی کارڈ ہے آپ کسی بھی زیلے سے تعلق رکھتے ہیں کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آنکہ فیصلہ بات سے اپنا لیسنس بنوائے سکتے ہیں تو یہ سہولت اتنی شہریوں کو دی گئی ہے اور پھر ٹائم کی بھی بندی نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ جوب کرتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اب بندہ جوب کرے شام کو فری ہے شام کو آجائے رات کو دو بجے فاری کو دو بجے آجائے سنڈے کو دوسرے محکم میں چھٹی ہوتی ہے ہماری وہ بھی چھٹی نہیں ہے ٹرافک آفیس سنڈے والے دن بھی کھلے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جب شہری کے پاس ٹائم ہے اپنا لیسنس بنوائے اور لیسنس بنوائے گاری ڈرائیو کریں بہت اچھا اقدام ہے کہ سنڈے والے دن بھی باقی جو سرکاری محکمیں ان کو چھٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی گھروں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں لیکن ٹرافک کے جو قانون نافذ کرنے والے اداریں ہیں وہ اس وقت بھی کھلے ہوتے ہیں اگر آپ کا لیسنس نہیں بنا ہوا تو مزید دیری آپ لوگوں نے نہیں کرنی آپ آئیں 24 آور 7 کھلے ہوئے ہیں دفتر کھلے ہوئے ہیں آپ رات کو فری ہوئے ہیں جیسا کہ سر نے بتایا کہ رات دو بجے بھی اگر آپ فری ہوتے ہیں تو تب بھی آئیں تب بھی ہمارا آفیس کھلا ہوتا ہے اور آپ یہاں آ کر اپنا لرننگ لائسنس پہلے بنوائیں پھر اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ آپ نے لائسنس کے لیے آنا ہوتا ہے اپنا ٹرائل دینا ہوتا ہے اور آپ کو پھر لائسنس اسی وقت اشیو ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ فیصلہ باد سٹی کا ہے تو فیصلہ باد پھر لائسنس بنتا تھا ادر سٹی جا کے اس کا لائسنس نہیں بنتا تھا اب آپ کسی بھی صوبے میں ہیں اور آپ فیصلہ باد میں رہ رہے ہیں کسی کام کے سلسلے میں آئے ہو ہیں تو بھی آپ ان کے دفتر آ کر اپنے آئی ڈی کارڈ کو دکھا کر یہاں سے جائے آپ اپنا لائسنس بنوائے سکتے ہیں اور آپ اس جو بہت زیادہ پیچھے چل رہے ہیں کہ ہم لائسنس کو اگنور کرتے ہیں وہ چیز آپ چھوڑیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے اور سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیک جو چلاتے ہیں بہت سے لوگ ہیلمٹ کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس کی اہمیت کے اوپر ذرا بتائیں بلکل یہ اہمیت اس طرح ہے کہ اگر آپ ریشو دیکھیں ایکسیڈنٹ کی ون ون ٹو سے جو فگر لیا گیا سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ موٹر سیکلوں کے ہوتے ہیں ایک تو موٹر سیکل سوار جو ہے وہ فاسٹ لین میں موٹر سیکل چلاتے ہیں ان کو لائن لین کا نہیں پتا حالانکہ ان کی لائن سٹریم بائین طرف انہوں نے رہنا ہوتا ہے لیکن وہ دائیں طرف فاسٹ لین میں موٹر سیکل چلاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اسی طرح ہیلمٹ پہنا بہت ضروری ہے بائیک چلانے والے کے لئے میرر سیڈ میرر لگے انہیں بہت ضروری ہے لیکن ہمارا کلچر دیکھ لیں جو نئی بائیک لیتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے میرر اتار کے رکھتا ہے حالانکہ قنونی طور پر میرر بھی انہیں چاہیے اور ہلمٹ بھی اس کو پہنا چاہیے اسی لئے جو اب نہیں پہن رہے ان کے خلاف ہم کلونی کاروائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ون ون ٹو ٹو کی ریپورٹ کے مطابق بھی یہی واضح ہوا ہے کہ جن میں جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ جو شرع ہے وہ موٹر سیکل سوار کیا اور موٹر سیکل سوار میں بھی وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے ہلمٹ نہیں پہنا ہوتا اور جنہوں نے سائیڈ میررز نہیں لگائے ہوتے تو آپ کی گاڑی پر اگر سائیڈ میررز نہیں لگے ہوئے یا آپ لوگوں نے ہلمٹ نہیں اپنے پاس رکھا یا پہنتے نہیں ہیں تو ہلمٹ آج ہی لیں اور اس کی اہمیت کو ضرور جانے سب سے میرا آخری question سر آپ سے ماشاءاللہ بڑے humble personality اور بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ اپنے سارے questions کے آنسر کی ہیں سر ہم نے دیکھا کہ اکثر روڈ کے جو سگنلز ہیں اس کے آگے zebra crossing ہوتی ہے وہ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو آپ نے کوئی district government کو کوئی notice دیا ہو یا یہ کس کی ذمہ داری میں یہ چیز آتی ہے دیکھیں ہمارے district میں ہم نے district working group بنایا ہے جناب آجی صاحب کے حکم سے ہم نے ایک district working group بنایا ہے جس میں میرے علاوہ TMA کا عملہ شامل ہے assistant commissioner میرے ساتھ ہیں اس میں php کا عملہ ہے اس میں national highway police ہے یعنی ہم سارے ادارے جو district order ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ہم اس میں decide کرتے ہیں accident کی ratio کو کیسے کم کریں اس سے پھر ہم meeting کر کے last time ہم نے جو meeting کی تھی اس میں ہم نے تمام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کو ہم نے پبندی کروانی ہے helmet کی وہ ہم نے کافی زیادہ اس میں کامیابی ہیں اب دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں میں زبیر وٹو صاحب ہے ادھر ہمارے CEO جو corporation ہے ان سے میں نے request کی آپ دیکھیں گے کچھ سرکوں پر وہ lineیں لگ رہی ہیں تو یہ کام جاری ہے تو یہ انشاءاللہ ہوگا تمام سڑکوں پر lineیں لگی ہوں گی zebra crossing ہوگی stop line ہوگی لیکن اس کے ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر red light چھل رہی ہے اور stop line بھی موجود ہے تو آپ stop line سے پیچھے اپنی گاڑی کھڑی کریں دیکھیں ہر چیز government نے نہیں کرنی ہوتی بندے رہے کہ خود بھی ہوتا ہے کوئی نظم و ضب خود بھی کریں تاکہ traffic کا نظام بہتر بلکل ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو بھی یہ تھوڑی چیزیں سمجھنی چاہیے کہ zebra crossing لگی ہے تو وہاں public نے گزرنا ہے جب اشارہ بند ہو گیا تو public نے گزرنا ہے تو zebra crossing سے پیچھے گاڑیاں اگر کھڑی ہوں گی تو پھر ہی وہ zebra crossing کے اوپر سے گزر سکیں گی تو سر یہ بہت سی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر awareness نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو crossing لگائی گئی ہے zebra crossing یہ کس کے لیے ہے پھر اس کے بعد جو sign boards ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کئی لوگوں کو جو ہے نا وہ اگاہی نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کا کوئی سکول یا کوئی institute آپ government level پہ جو offer کرتے ہیں لوگوں کو آ کے سیکھ سکیں ان سبھی چیزوں کو ہمارے فیصلہ باد پانٹ driving school ہیں دو driving school فیصلہ باد میں ہیں تین ہمارے جمعے میں ہیں جنہ والا میں ہیں اور سمندری میں ہیں میری یہ عوام سے request ہے کہ وہ traffic کے لیے گاڑی سیکھنے کے لیے traffic شور اصل کرنے کے لیے ہمارے driving school کو join کریں آج کل چھٹی ہیں نوجوان فارغ ہیں سکولوں سے فارغ ہیں ان کو ہمارے driving school میں آنا چاہیے وہاں پہ ہم نے air condition classroom بنائے ہوئے ہیں computerized system ملٹی میڈیا کے ذریعے training دی جاتی ہے جدید قسم کی ان کو traffic awareness دی جا رہی ہے تو اس کو بالکل داخلہ لینا چاہیے سکول میں آنا چاہیے تین ہزار پیاس کی فیز ہے کیونکہ بہت منیمائز ہے آپ دیکھیں اگر کسی بھی private driving school میں جاتے تو وہاں 20-25 ڈار پی فیز ہوگی لیکن وہ proper پھر بھی school training نہیں دے رہے تو آپ driving school میں آئے ہم آپ کو proper driving بھی سکھائیں گے اور آپ کو باشور ذمہ دار شہری بھی بنائیں گے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ گورنمن level کے اوپر بھی فیصلہ باد کے اندر 5 driving school بنائے گے جو کہ دو main فیصلہ باد city کے اندر جمہ سمندری اور جڑا والا کے اندر بھی driving school بنے ہوئے ہیں جہاں صرف 3000 پہ پاکستانی روپیز کے ساتھ آپ کو مکمل driving سکھائی جاتی ہے ساتھ میں آپ سکھائی جاتا ہے کہ آپ شہری کیسے بننا ہے ذمہ دار شہری کیسے بننا جس میں آپ پورے قانون کو ٹریفک کے قوانین کو فالو کرو اور اس حساب سے جتنی بھی گاڑیاں چلانی بائک چلا رہے ہیں کار چلا رہے ہیں تو آپ ان قانون کو جانتے ہوئے چلاو تاکہ آپ روڈ ہاتھ ساتھ سے بھی بچ سکو اور خود کی بھی سیفٹی کر سکو اور آپ سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رکھیں بہت شکریہ مقصود صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ اپنے بہت اچھے questions جو ان کے آنسر دی اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو لوگوں کو گائیڈ کیا ہے کہ وہ کیسے ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ میں ہوں آپ کا host محمد تنویر حیث ٹی وی فیصلہ باد